آج آج دی کے پچھتر سال کے بعد جس آواز کو سننے کے لیے ہمارے کان پرس رہے تھے پچھتر سال کے بعد وہ آواز سنائی دی ہے پچھتر سال کے بعد لان کلے پر سے ترنگے کو سلامی دینے کا کام پہلی بار میڈ ان انڈیا توپ نے کیا ہے کون ہندوستانی ہوگا جس کو یہ بات ایک آواز اسے نئی پیرہ طاقت نہیں دی اور اس لئے میرے پیرے بھائی و بہنوں میں آج میرے دیش کے سینہ کے جوانوں کا ردے سے ابھی نندر کر رہا چاہتا ہوں میری آتمندی بھر کی بات کو سنگٹی سوروک میں سانہس کے سوروک میں میری سینہ کے جوانوں نے سینہ نائیکوں نے جس جمعے باری کے ساتھ کندے پہ اٹھایا ہے میں ان کو جتنی سیلیٹ کروں اتنی کم ہے دوست ان کو آج میں سلام کرتا ہے کیونکہ سینہ کا جوان موت کو مٹھی میں لے کر کے چلتا ہے موت اور جندگی کے بیچ میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہوتا ہے اور تب بیچ میں وہ ڈٹ کر کے وہ بیج میں دیکھ رہا ہوں جو اس سپنے کو وٹا برکش میں پریورتی کرنے والے ہیں سیلیٹ سیلیٹ میرے سینہ کے ادھکاریوں کو سیلیٹ میں آج میں میرے چھوٹے چھوٹے بالکوں کو پانچ سال سان سال کی آئیو کے بالک ان کو بھی سیلیٹ کرنا چاہے ان کو بھی سلام کرنا چاہے جب دیش کے سامنے چیتنا جگی میں نے سینکڑوں پریواروں سے سنا ہے پانچ پانچ سال کے بچے گھر میں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بیدوسی کھلونے سے نہیں کھیلتے ہیں پانچ سال کا بچہ گھر میں بیدیسی کھلونے سے نہیں کھیلیں گے یہ جب سنکل پکرتا ہے تب آت بندیر پر بھارت اس کی رگوں میں دوڑتا ہے آپ دیکھئے پی ایلائی سکیم ایک لاکھ کروڑ روپیہ دنیا کے لوگ ہندوستان میں اپنا نصیب اجوانے آ رہے ہیں تکنالوجی لے کر کے آ رہے ہیں روزگار کے نئے افسر بنا رہے ہیں بھارت مینیفیکٹری ہب بنتا جا رہا ہے آتما نربھر بھارت کی گنیاد بنا رہا ہے آج الیکٹرانی گوڈز مینیفیکٹری ہو موبائل فون کا مینیفیکٹری ہو آج دیش بہت تیجی سے پرگدی کر رہا ہے جب ہمارا برموس دنیا میں جاتا ہے کون ہندوستانی ہوگا جس کا من آسمان کو نچھتا ہوگا آج ہماری میٹرو کوچش ہماری بندے بھارت ٹرینگ ویشو کے لئے آکرشن بن رہا ہے میرے پیارے دیش وادشو ہمیں آتما نربھر بننا ہے ہمارے انرجی سیکٹر میں ہم کت تک انرجی کے سیکٹر میں کسی اور پر ڈیپینڈنٹ رہیں گے اور ہمیں سولار کا چھیترہ ہو بین انرجی کا چھیترہ ہو ریڈیوڑل کے اور بھی جو راستے ہو میشن ہائیڈروزین ہو بائیو فیویل کی کوشش ہو الیکٹرک ویہیکل پر جانے کی بات ہو ہمیں آتمندیر فر بن کر کے انہی بیوستانوں کو آگے بڑھانا ہوگا میرے پیارے بھائیو دیش وادشو آج پناکھوٹی کھیتی بھی آتمندیر فر کا ایک مارگ ہے فرٹیلائزر سے جتنی زیادہ مکتی آج دیش میں نینو فرٹیلائزر کے کار کھانے کے نہیں آشہ لے کر کے آئے ہیں لیکن پراکرتک کھیتی کیمیکل فری کھیتی آتمندیر بھر کو طاقت دے سکتی ہے آج دیش میں روزگار کے کھیتر میں گرین جوب کے نئے نئے کھیتر بہت تیجی سے کھل رہے ہیں بھارت نے نیتیوں کے دورا سپیس کو کھول دیا ہے ڈرون کی بہت دنیا میں سب سے پرگتیشن پالیس سے لے کر کے آئے ہیں ہم نے دیش کے نوجوانوں کے لیے نئے دوار کھول دیئے ہیں میرے سارے بھائیو بہنوں میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھی آواہم کرتا ہوں آئیے ہمیں بیشو میں چھا جانا ہے آتمندیر بھر بھارت کا یہ بھی سپنا ہے کہ دنیا کو بھی جو آوشکتائیں ہیں اس کو پورا کرنے میں بھارت پیچھے نہیں جائے گا ہمارے لگودیوگ ہوئے سچنودیوگ ہو کتیرودیوگ ہو جیروڈیفیکٹ جیروڈیفیکٹ ہمیں اس کر کے ہمیں دنیا میں جانا ہوگا ہمیں سوڈیسی پر گھرو کرنا ہوگا میرے پیارے دیش واسیوں ہم بار بار لالبادر ساتھری جی کو یاد کرتے ہیں جائے جوان جائے کشان کا ان کا منطر آج بھی دیش کے لئے پرینہ ہے بعد میں اکلوی حریبات پیچی نے جائے ویجیان کہہ کر کے اس میں ایک کڑی جوڑ دی تھی اور دیش نے اس کو پراتفک تھا دی تھی لیکن اب امرت کال کے لئے ایک اور انیواریتہ ہے اور وہ ہے جائے انسندھان جائے جوان جائے کشان جائے بھیجان جائے انسندھان انویشن اور مجھے میرے دیش کی یو آپ پیڑی میں بھروسہ ہے انویشن کی طاقت دیکھئے آج ہمارا یو پی آئی بھیم ہمارا ڈیجیٹل پیمنٹ فن ٹیک کی دنیا میں ہمارا ستان آج بیشو میں ریال ٹائم فورٹی پرسنٹ اگر ڈیجیٹل پھائنانچل کا ٹرینجیکشن ہوتا ہے میرے دیش میں ہو رہا ہے ہندوستان نے یہ کر کے دکھایا مجھے مجھے مجھے